اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے یاسیر وہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اور اس کی ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کمنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ آپ ریکشن کریں پھر تو لازمی ریاکٹ کرنا چاہیے بلکل بلکل تو آج کی ویڈیو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ وہ ایک گریٹ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یاسیر ان کے مطلق ویڈیو ہے اور انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بھی چیز یاسیر بیان کرتے ہیں بہت خوبصورت کرتے ہیں بے شک ٹھیک ہے تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں یاسیر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اور سارے ایک بڑی دردنا قدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے وہ حاکم میں ہی ہے المستدل حاکم میں غزبہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آتی اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے تو نبی الاسلام نے نوسمٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آکے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم میں تین اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈڈ ہے تو قاب بن مالک کی مبی اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ان معاملات کی ورے سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم علاقین میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے نا جب تو نبی اللہ علیہ السلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیچھے رہ گیا تو حضور اللہ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی جڑ النارے مارتے ہیں سن اچھے اچھے یہ بہت ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یہاں رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی دیں تو حضور اللہ علیہ السلام کو لوگ نہ فیڈ بہتے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی پرواہر تو نہیں رکھا تھا جسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ علیہ السلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے صحیح ہے کیا بات ہے کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا آہ اب دل کو کھینچ پڑی ہو گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھرا تھا سر وہ گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کرتے کوئی کر سکتے صحیح ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا رہ گستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمال نہ دنا ہے بالکل پانینی راستے میں پینا رہ گستان میں تو کئی کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مانیں گے سیچویشن دیکھتا ہے اب حضر غفاری کوشش کرتا ہے اس طرح اونٹ اسی دوران کافلا نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت اب حضر غفاری نے اپنا سمال اپنی پیٹ پہ لات لیا پیدل چال پڑے ریکستان نہیں سکتا ہے حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آ رہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے سیئی تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا ہے کہ تو ابو ذر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو کیا ہی بات یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے آپ کی آپ کو پتہ تھا اب حضر غفار ہی نہیں رہا سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا ابو ذر غفار ہی ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر کو دیکھو اکیلہ آ رہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحیح بحاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں بات میں بیان کروں پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں صحیح کہ صحیح بحاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چکے وہاں پہ چکے گونر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جھوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جھوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں پہشک اب یہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے اب شریح حکم یہ ہے کہ مال آپ جھوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نہیں جھوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا حیرات کرتا تھا اب عزر غفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صاحب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رو اور اس طرح مال جھوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو عزر معاویہ نے خط لکھا عزر عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں اس کو آپ واپس بنائیں عزر معاویہ نے جب خاطل ہی کہا تو عزر عثمان نے ان کو کہا تو مدینہ شیف واپس آئے مدینہ شیف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگیا اب عزر غفاری کے گزت لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے تو اب عزر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یعنی پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا صحیح جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں کیا بات ہے صحیح اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے تیری ویسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے آئے 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 حضور عثمان نے کہا میں نے تو نبیلہ السلام سے سنا تھا کہ گمرانوں کی اطاعت کرنا صبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر مہا پہ حجرت کر گئے صحیح آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابوزرگ اپنی بھوڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑھاؤ کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اس زمانے میں آپ سوچیں آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلیں تو آپ بہانی ایک درات بھی نہیں گزا سکتے ہیں سہی ہے بالکل سہی ہے کوئی شخص حضرت ابوزرگفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بانڈری تک آئے ان کو پتہ اللہ اکبر ان کے سٹانس کے بارے اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بانڈری سے باہر نہیں جاؤں اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا سہی ہے ایرانوالوں نے حضرت علی علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام اس میں عزت غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلم آئے دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آ رہا ہے پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنے شروع ہو گے اب اس حدیث کی طرح واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیل ہی مرے گا ابو ذرگفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذرگفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بی بی یہ پاس بی بی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائی کا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا صحیح صحیح جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے اللہ میرا بندو بس کر دیں گا وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقلی لیکن کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ سبحان اللہ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسود رضی اللہ تعالی نے جب وہاں پہ رکے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ ان کا میرا خامد مر گیا ہے انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسود کی چیخ نکل گئے چیخ ماری انہیں ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور کیا مدلدین بھی اکیلا اٹھائے گا یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے آر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کتنے ہیں یاسر بھائی کیا ہی خوبصورت ویڈیو ہے اور کیسے کیسے یاسر نایاب ہیرے ہمارے ہیروز ہیں بلکل ایسے ہے سارا واقعہ سنتے ہوئے نا بلاہر میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا اور دل ایسے بلکل نا جیسے رونے والی کیفیت تھی ایزا مسلم یاسر ہمارے تو یہ لیڈرز ہیں نا بلکل تو ہمیں تو ان کے ساتھ محبت ہی بہت زیادہ ہے بے شکل اور دیکھیں ان جیسی شخصیات کی ویسے یاسر آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اس مقام پہ پہنچے ہیں دین اس مقام پہ پہنچا ہے اور آج جو دین کی جو اصل شکل زندہ ہے وہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے بلکل 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 اور یاسر دیکھ لیں کہ وہ کتنی ایک انہوں نے ایک محبت دکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے اگر کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا تو وہ ابو ذرہ غفاری ہے بے شک ایسے اور دیکھیں اور انہوں نے بھی تو اپنی ڈیڈیکیشن کیسے شو کی ہے کہ اونٹ اٹھ بھی نہیں رہا لیکن دیکھیں سات سو کلومیٹر بڑی بار ریگستان کا فاصلہ اور آپ پیدل چل پڑے یار ہمیں اگر یہاں پہ کوئی کہے نا یاسر کے سات سو کلومیٹر آپ نے گاڑی پہ سفر کرنا ہے تو یقین کریں گاڑی پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ سات سو کلومیٹر اور پھر وہ اونٹ پہ سفر ہونا ہے اور ایسے ہی سمجھیں جیسے پیدل ہونا ہے یاسر اونٹ کی کون سا رفتار ہوتی ہے اور اتنی گرمی تپتے ریگستان اور وہاں پہ خوراک کا بھی کوئی ظاہری بات ہے اتنا بندوبست نہیں ہوگا دیکھیں اس زمانے میں جو جنگوں پہ جایا جاتا تھا نا تو بلکل تھوڑا سا سامان ساتھ ہوتا تھا کھانے پینے والی چیزیں بلکل تھوڑی سی ہوتی تھیں لیکن ان کا زہد ان کا جذبہ ایمانی اس لیول پہ تھا یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی رہ جاتی ہیں صحیح بات ہے اور یاسر یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیورٹ ترین لوگ تھے بے شک اور ان کے لیے مطلب ہمارے پاس یاسر الفاظ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کیسے کی جائے بلال ان کی تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بڑی شخصیت اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیت آپ سے محبت کرتی ہو کیا بات کہ ان کے موں سے یہ نکلے کہ تُو ابو ذر غفاری ہو جا کیا بات ہے تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں کیا بات ہے اور یاسر دیکھیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ کیسے ہوئے کتنی دردناک وفات ہے آج ہم یقین کریں اتنی اسائشوں میں یاسر ہے اور ہمیں ذرا پرسنٹ بھی ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا اور اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یاسر وہ منظر کو اپنے ذہن میں سوچیں تو کتنا دردناک منظر ہوگا کہ پاس کوئی بھی نہیں ہے اور بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے بالکل آج کل ہمارا پر ماننا یہ ہے کہ جو بندہ جس کے جنازے کے اوپر جتنے زیادہ لوگ ہونا ہم اسے اتنا برگوزیدہ سمجھتے ہیں اتنی امپورٹن شخصیت سمجھتے ہیں لیکن دوسری سائٹ پر دیکھیں حضرت ابو بزر غفاری جیسے عظیم انسان اور دیکھیں کیسے وہ اکیلے پن کی زندگی انہوں نے گزاری اور ان کی تدفین کے ٹائم کہ چند لوگوں نے آگے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی لیکن وہ اور ان کی بیوی دیکھیں نوے سال کی عمر میں رگستان میں زندگی گزارنا کوئی خالہ جی کا وارہ نہیں ہے یہ کیا بات ہے تو ہمارے پاس ویورز الفاظ نہیں ہے اور ہماری زبانے اس لائک نہیں ہے یاسر کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پکا تھکا فالور بننے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ